تین حدیث دہرہ لیجئے تین کو باقی چیزیں دیکھ لینا باقی permissible ہیں باقی dislike نہیں ہیں باقی حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے نصب بھی دیکھو قاندان بھی دیکھو علم بھی دیکھو مال بھی دیکھو خسن بھی دیکھو سب کچھ دیکھو لیکن اولین ترجی دین کو بنانی ہے دوسری بات آپ نے فرمایا تم کسی عورت سے اس کے خسن کی بنیاد پر یعنی یہ اولین ترجی مد بنا لینا بڑی خوبصورت ہے نہیں let this alone not be your priority and your primary priority تم کسی عورت سے اس کے خسن کی بنیاد پر نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے اس کا خسن اس کو ہلاکت کی طرف لے جائے تم کسی عورت سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح نہ کرنا ہو سکتا ہے اس کا مال اس کو بربادی کی طرف لے جائے تمہارا بھلا ہو تم عورتوں سے ان کے دین کی بنیاد پر نکاح کرو اور پھر آپ نے مرد و زن بچیوں بچوں سب کے لیے ایک حتمی سا حکم بتا دیا بہت خوبصورت ترجی آپ نے فرمایا جب تمہیں کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آئے دو باتیں جس کے دین اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن you're comfortable اچھی ریپورٹ آئیے اچھی خبر آئیے تم اس کے دین اور اخلاق کے بارے میں مطمئن ہو تو تم اس نکاح کے پیغام کو قبول کر لو لڑکی والے ہیں تو قبول کر لیں لڑکے والے ہیں تو پیغام بھیج دیں ربین نیل ما انسل تاہیل یا من قیرین فقیر تو لہٰذا یہ دو پیمانے آپ نے بتا دیئے قرآن و حدیث نے تو رہنمائی کر دی میرے معاشرے میں کیا ہو رہے ہیں کیا یہ پیمانے ہیں آج گھر کمزور کیوں ہے کیونکہ ہم یہ پیمانوں کو پیمانہ نہیں مان رہے ہم ان احکمات کو اپنا سرپرست نہیں منا رہے ہم نے اس کے علاوہ ترجیحات کو اپنی ترجیح بنا لیا بچی کا رشتہ بچے کا رشتہ کیا پیمانے ہیں بیٹے کا یا بھائی کا رشتہ تلاش کرتے وقت ترجیحات کیا ہیں دین اور اخلاق قریب سے بھی نہیں پھٹکتی ہیں ترجیحات میرے پاس آتی ہیں بھائیوں کی بہنیں بیٹوں کی ماں پہلی ترجیح خوبصورت خوبصورت اونچی لمبی چٹی گوری بہت خوبصورت دوسری ترجیح مالدار بڑے سے ذمہ دار کی وڈیرے کی انڈسٹریلسٹ کی بہت بڑے مالدار بات کی بیٹی ڈہیر سا جہیز لائے ساری عمر بیٹھ کھائے گا میرا بیٹا تیسری ترجیح بہت انفلوینشل بندے کی بیٹی کسی ایمبیسیڈر کی کسی منیسٹر کی کسی آئی جی کی کسی کور کمانڈر کی انفلوینشل تاکہ میرے بیٹے کی ترقی کے زینے اس کی سیڑھی بن جائے لائے تو سکسس بن جائے اس کا باب میری اس کے کانٹیکٹ اس کے لنکس میرے بیٹے کو اسمان پر بچا دے تیسرا پیمانہ چوتھا پیمانہ یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر بہت بڑی لکھی پروفیشنل ایڈوکیٹڈ تاکہ میرے ساتھ زندگی کہ وہ پیئے میرے ساتھ آج کی گرانی کے دور میں میری زندگی کی ریس میں میری معاون بن جائے تعلیم یافتہ خاتون ڈھوڑی جاتی یہ چار پیمانے بیٹی کا رشتہ بہن کا دھون رشتہ آیا سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ایٹی پرسنٹ سوال کس لوکیالٹی میں ہے گھر پارش ایریا میں کتنے کنال کا ہے ایک کنال دو کنال وہیں سے assessment ہو جاتی دو کنال کی گھوٹی ہے یہ تو سوال تھے گھوٹی میں گیٹ کھل تسار گراج میں کھڑی گاڑی وں کے موڈل ان کے سب کچھ دیکھا جاتا ہے کون سی گاڑی ہے کون سے موڈل کی ہے لیٹسٹ ہے کیا ہے تروازے کے اندر گھس کے ڈرائنگ روم میں لگے ہوئے چھتوں کے اوپر کمکمیں دیکھے جاتے ہیں پھر نوکروں کی ریل پیل دیکھی جاتی ہے ملازموں کی گنتی کی جاتی ہیں پہلے گاڑیوں کی گنتی پھر ملازم کی گنتی پھر آنے والی ٹرولی کے اوپر لگی کٹلری اور کرکری کے برینڈز کو پر کھا جاتا ہے گھر دیکھا جا رہے کیوریو کٹلری کرکری سب کچھ دیکھے جا رہی نہیں دیکھا جا رہا تو کیا نہیں دیکھا جا رہا پوچھا نہیں جا رہا تو کیا نہیں پوچھا جا دیکھا جاتا تو یہ آنے والا مال حلال بھی ہے کہ نہیں پوچھا جاتا یہ آنے والا رسک جس کی ریل پیل ہماری نگاہوں کو آج اپنی بیٹی کی اگلی زندگی کے حوالے سے نگاہوں کو ڈاٹ لگا رہی ہے یہ مال آنے والا حلال بھی ہے کہ یہ کوئی نہیں پوچھتا کوٹی کے کنال تو پوچھ لیتے ہیں لیکن حلال سے بنی ہے کوئی نہیں پوچھتا تحقیق نہیں کرتا پھر اس مال کے اوپر صدقہ خیرات زکاة دی بھی جاری کہیں وہ مال سارے کنزی تو نہیں ہے یہ کوئی نہیں پوچھتا تحقیق کرنی ہے تو اس چیز پر تو تحقیق کریں کہ لوگوں کے دلوں میں اور عمال میں نقب تو نہیں اپنی بیچی کا مستقبل عقیدے کو کوئی نہیں پرکتا کٹلری اور کروکری کی برینڈ کو تو پرکتے ان کے عقیدوں کو کوئی نہیں پرکتا ان کے ایمان کو کوئی نہیں پرکتا ان کی عبادات کے بارے میں کوئی یونیورسٹی پوچھتے ہیں اس کی ڈگری پوچھتے ہیں اس کا جاب پوچھتے ہیں اس کی تنخوا پوچھتے ہیں اس کے رائز کرنے کے کتنا کتنا ambitious ہے کتنا pushing ہے کتنا enterprising ہے کتنا ambitious ہے rise بھی کرے گا کہ نہیں ہو سکتا بڑی ڈگری harvard کی لے کے آئے لیکن enterprising نہیں تو ترقی نہیں کرے گا سب کچھ پوچھا جاتا ہے نہیں پوچھا جاتا تو یہ نہیں پوچھا جاتا پانچ وقت کا نمازی بھی ہے کہ نہیں اس کا ہیر سٹائل اس کا اٹھان اس کا confidence دیکھا جاتا ہے اس کے چیڑے پر اس کی داڑی کے نا کنے کو نہیں دیکھا باریش بھی ہے کہ نہیں وہ سنت جو مجھے اور آپ کو آنکھوں سے نظر آنی تھی باقی سنت تو مجھے اور آپ کو نہیں پتا اس کی لیکن وہ جو سنت اس نے چیرے پر سجانی یا نہیں سجانی اس کو کوئی امیت نہیں دی جاتی ان سنت کو کیوں ہائلائٹ کیا گیا تا کہ اس شخص کی ذہنیت اقاسی ہو جائے اس اقاسی کو ہم اپنا پیمانہ نہیں بناتے ہیں ہاں بہت سے داری والے بھی ہیں جو غلط ہیں لیکن یہ پیمانہ تو ہے اور پھر نہیں پوچھا جاتا تو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ بات جماعت نمازی ہے اس کے تنخواہ تک نقب لگا لی اس کے پوچھا جاتا کیسے بنیں گے مضبوط سمجھ میں آگئی گھر اہنل بیوت کیوں ہیں ہم اس اولین موقع پر ہی معاشرے کے اندر ترجی نہیں بنا رہے سمجھ سمجھ کسی سمجھ سمجھ اندر ترجی بای کیوں سمجھ